بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تین چیزیں پائی جائیں اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کے فرشتیں اللہ کی رحمتیں اترنا ختم ہو جاتی ہیں اس گھر پر اللہ کی طرف سے جو برکتیں اٹھتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ذابطہ ہے جس گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے ان گھر والوں کے دل و دماغ سے سکون اور اتمنان کی نعمت ختم ہو جاتی ہیں ہر وقت وہ بے چین رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے برکت اترتی ہے اگر وہ برکت اترنا بند ہو جائے تو انسان کا رزق جو ہے اس میں تنگی آ جاتی ہے چاہیے وہ ایک دن میں کتنا بھی کمالے تو اس کے رزق میں جب اللہ کی طرف سے برکت نہیں کترے گی تو اس کے رزق اتنا بھی کمالے وہ بے برکت ہی ہو جائے گے آخر وہ تین چیزیں کون سی ہیں وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث نبوی سنن نسائی شریف اور سنن ابوداو شریف کے اندر کہ جو کہ مشکات المصابی کی چار سو پچیس نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے رابی حضرت علیج المقتدار تر رماللہ وجہہ القریم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَا تَدْقُلُ الْمَلَائِكَ تَبَيْتًا فِيهِ سُورَةٌ کہ جس گھر میں کوئی سورت ہو کوئی تصویر ہو اس گھر پر اللہ کی رحمت کے فرشنے نہیں گتر دے اب تصویر کی کئی اقسام ہے جاندار کی تصویر چاہے وہ کسی جانور کی تصویر ہے چاہے وہ کسی پرندے کی تصویر ہے چاہے وہ کسی انسان کی تصویر ہے انسان چاہے نیک ہو فاسق ہو یا فاجر ہو یا کیسا بھی انسان ہو کوئی بھی اگر تم اپنے گھر میں تصویر لگا لیتے ہو یا ہم نے اپنے گھر میں کھلونے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی ایک جاندار نما ایک ہتنما چیز ہے یعنی جس گھر میں کوئی صورت ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں کترتے ہیں پھر فرمایا اور جس گھر میں کتہ ہو جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں کترتے نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی برگن کترتی ہے تیسرے نمبر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو جنبی ہو مطلب کیا کہ جس آدمی پر گسل پرز ہو چکا ہو وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر گسل پرز ہو چکا ہے لیکن وہ گسل نہیں کر رہا ہے یہاں تک کہ ایک نماز کا وقت بھی گزرا ہوا ہے اسی طرح گزر گیا ہے لیکن جس گھر میں جتنی دیر تک وہ آدمی گسل نہیں کرے گا اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نازول نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے جو برگتیں کترتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو آج ہمیں اپنے گھروں کو تصویروں سے کتے سے اور اپنے آپ کو کتے سے تصویروں سے با کرنا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی ہم نے پاکی کی حالت میں رکھنا ہے جب ہم ان تین چیزوں پر عمل کریں گے یقیناً ہمارے گھر میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نازول ہوگا اللہ کی طرف سے برگتوں کا نازول ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کچھ حالیاں آ جائیں گی اور ویسط میں بھی برگتیں آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کا عطا فرمنا